اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ السلام علی رسول اللہ برادران اسلام خواتین ملت اسلام کس کو کہا جاتا ہے اسلام کی جامع تعریف کیا ہے حقیقی معنی میں مسلمان کون ہوتا ہے اسلام کے ارکان اسلام کے پلرز آپ جانتے ہیں کہ شہادتائین کا اقرار کرنا نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج کرنا زکاة دینا لیکن آئیے میں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اسلام کا ایک جامع تصور دیتا ہوں سبی بخاری کی روایت کردہ حدیث ہے راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو ہیں وہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون حقیقی معنی میں مسلمان وہ ہوتا ہے اصل اسلام تو یہی ہے من سلم المسلمون دیگر مسلمان اور دوسری روایت میں دیگر ناس صحیح سلامت رہیں محفوظ رہیں من لسانی و یادی اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے زبان و ہاتھ سے جس کے زبان و ہاتھ سے کوئی دوسرے انسان محفوظ ہو وہ انسان سب سے کامل مسلمان ہے سب سے کامل مسلمان ہے یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عزو کا ذکر کیا ہے ایک ہے زبان اور دوسرا ہے ہاتھ اور پہلے اللہ کے رسول نے زبان کا ذکر کیا کیونکہ زبان پہلے چلتی ہے اس کے بعد ہاتھ اٹھتا ہے بساوقات انسان ہاتھ سے تکلیف نہیں دے سکتا ہے لیکن زبان سے تکلیف دے دیتا ہے انسان دور اگر ہو ہاتھ سے وہ تکلیف نہیں دے سکتا ہے لیکن دور رہتے ہوئے بھی زبان سے تکلیف دے سکتا ہے اسی لئے زبان کو کنٹرول کریں کہا کہ زبان جس کی صحیح ہو جو انسان زبان کا جتنا زیادہ وزنی ہوگا اس کی شخصیت بھی اتنی زیادہ وزنی ہوتی ہے کسی کی زبان اور اس کے ہاتھ سے کوئی دوسرے انسان تکلیف محسوس نہ کریں یہی اصل مسلمان ہے کامل مسلمان وہی ہوتا ہے اور نبی نے یہ فرمایا حقیقی معنی میں مہاجر کون ہے اسی حدیث میں نبی نے فرمایا والمہاجر حقیقی معنی میں مہاجر وہ ہیں من حجر منہ اللہ عنہو اللہ نے جن باتوں سے روکا ہے ان سے روک جاتا ہے ان کو چھوڑ دیتا ہے اللہ نے کہا کہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرتا ہے حقیقی معنی میں مہاجر وہ ہیں اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے وہی حقیقی معنی میں محاجر ہیں اور حقیقی معنی میں مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا ہے تکلیف نہیں دیتا ہے وہی حقیقی معنی میں کامل مسلمان ہوتا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو اسلام میں بہترین اسلام یہ ہے ترمزی کی حدیث نبی نے فرمایا آدمی کا بہترین اسلام یہی ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول باتوں کو چھوڑ دیں اس کے مطلب کی جو باتیں نہیں ہیں اس میں یہ نہ پڑیں کسی کے چیز میں کسی کے پرائے کے معاملات میں ٹانگ نہ اڑائیں جو اس کے مطلب کی نہیں ہے اس میں ٹانگ نہ اڑائیں اور جو اس کے علم اور ہنر کے مطابق نہیں ہیں اس میں وہ ہاتھ نہ ڈالیں بلکہ جو اس کے مقصد اور مطلب کے ہیں اس کے دائرہ عمل اور کار میں ہیں اسی میں رہیں حد سے آگے نہ بڑھیں مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے اپنے اپنے حدود میں رہا کریں یہ اصل میں اسلام ہے اور اہل علم نے لکھا ہے کہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک حدیث ہے یہ کہ اسلام بہترین آدمی کا بہترین اسلام یہ ہے کہ لا یعنی اور فضول باتوں کو چھوڑ دے بے مطلب کی چیزوں میں نہ بڑھیں ہمیشہ مطلب کی چیزوں میں رکھیں مقصد متعین کریں اور جس میں فائدہ ہیں کھیلے بھی تو فائدے کے لیے سوئے بھی تو فائدے کے لیے دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو یہی اصل اسلام اور مسلمان ہوتا ہے دعا رب العالمین سے اللہ تبارکتالہ ہمیں اور آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے کامل مسلمان بننے کی توفیق دے آمین وآخر دابان الحمدللہ رب العالمین